حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں اکثر بیمار رہتا ہوں بہت علاج کروانے کے بعد بھی میری بیماری ختم نہیں ہوتی میری بیماری مجھ سے جدا ہی نہیں ہوتی میں ایسا کیا کروں کیا کھاؤں جس سے میری بیماری مجھ سے جدا ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا شخص اللہ تعالیٰ نے کچھ پھل انسانوں کے لیے زمین پہ ایسے رکھے ہیں جس کو کھانے سے انسان اللہ کے کرم سے بیمار نہیں رہتا تو اس شخص نے کہا یا علی وہ کون سے پھل ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ان پھلوں میں سے ایک پھل سیب ہے تم کوچش کر کے روز صبح ایک سیب کھایا کرو لیکن سیب کھانے سے پہلے اس پہ ستائیس مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے دم کیا کرو اور تم جیسے ہی سیب کھا لو تو اس کے بعد یا شافیو یا حکیمو یا رحمانو یا اللہ ستائیس مرتبہ پڑھ کے دعا مانگا کرو کچھ ہی دنوں میں تمہاری بیماری احتتام کو جائے گی اور تم اللہ کے کرم سے صحت مند ہو جاؤ گے 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 پڑھ کے در Nu omیap